یہ جو روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں عام طور پر جو مسلمان ہے وہ سن کر بڑا پریشان بھی ہو جاتا ہے اور حل نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے کہ تین چیزوں میں نحوست ہوا کرتی ہے عورت کے اندر والفرسی والمسکن گھر میں اور گھوڑے میں یعنی سواری کے اندر تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے اچھا اب یہ لفظ سنتے ساتھ یہ کام مسلمان جو ہے وہ بڑا ایک پریشان بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ضعیف الاعتقاد قسم کا انسان ہو تو وہ اپنے گھر میں دیکھے گا اگر کوئی بھی بے برکتی ہوگی اور وہ یہ سمجھ جائے گا کہ شاید عورت کی وجہ سے ہوئی ہے بیوی کی وجہ سے ہوئی ہے یا کوئی گر شفٹ کر لیا تو اب کچھ آزمائش اگر اس کے اوپر آگی تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس گھر کی وجہ سے یہ نحوست میرے اوپر آئی ہے اسی طرح کوئی سواری خرید لے گا تو پھر ذہن میں خیال آتا ہوں گے یا جب سے یہ موٹسیکل میں نے خریدی یہ نا تو میرے جو کاروبار میں برکت نہیں رہی ہے تو یہ روایت جو ہے یہ بہت زیادہ ایک پریشان کر دیتی ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی اچھا فن حدیث کے حوالے سے میں اکثر آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں کہ ایسا فن نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی بھی شخص ہے وہ کتاب کھولے اور حدیث کو پڑے اور اس سے نتائج نکال لے کوئی عقیدہ بنا لے یا کسی چیز کا استدلال کر کے حلال بنا لے یا حرام کر لے فن حدیث ایک بلکل الگ چیز ہوا کر دی اور چونکہ حدیثیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب بعد میں اکٹھی ہوئیں لہذا اس میں بہت زیادہ چھانبین کی گئی ہے سند اور وطن کے حوالے سے میں آئے بھگائے سمجھاتا رہتا ہوں یہ روایت میں ان روایتوں میں داخل ہے کہ جس وقت یہ علماء کرام کے پاس آئی تو اس کی جب تحقیق کی گئی تو بظاہر سنت تو ٹھیک لگ رہی ہے جو روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں لیکن مزید جس وقت غور کیا گیا اور جو اصول مرتب کی ہیں ہمارے علماء کرام نے اس پہ جانچا گیا تو یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ پتہ چل گیا کہ راوی سے غلطی ہوئی تھی اصل بات کچھ اور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی اور راویوں سے یہ بات پلٹ کے تھوڑے الگ اداس کے اندر آگئی جس سے معنی بلکل الگ ہو گیا اور نتائج بلکل الگ ہو گیا جو بلکل قرآن سنت کے خلاف ہو جائے کرتے ہیں وہ کیسے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھے گا دو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ سنت جب ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد مختلف ابھی بھی درجات ہوتے ہیں حدیث کے مطن کو چیک کرنے کے حوالے سے اور حدیث کے مطن کو چیک کرنے کے لیے دو سٹیپ سب سے زیادہ اہم ہیں نمبر اے وہ جو روایت ہمارے پاس پٹیکولر موجود ہے ہم نے اس کے جمید ترک کو اپنے سامنے رکھنا ہے یہ جو ایک بات آرہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ اور کس کس سے یہ روایت آئی ہے وہ سارے ترک اپنے سامنے رکھ لیا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کوئی راوی ہے وہ جملوں میں اختصار تو نہیں کر رہا بات مختصر تو نہیں کر رہا اس سے غلطی تو نہیں لگ رہی الفاظ آگے پیچھے تو نہیں ہو گئے کہ معنی اور مفہوم بالکل تبدیل ہو جائے اسے اجتماعی تناظر بھی کہا جاتا ہے اجتماعی تناظر میں اس موضوع کو دیکھنا نہایت اہم ہوتا ہے ورنہ کبھی بھی استدلال درست نہیں بیٹھتا غلط نتائج بھی انسان نکال لیتا ہے اور دوسرا سب سے اہم جو نکتہ ہے مطن کو چک کرنے کے حوالے سے وہ قرآن پاک ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے اصل ضرور لینی ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ اس روایت کے مفہوم کو ہم نے کہاں لے کر کے جانا ہے قرآن کے مخالفت میں تو ہم لے کر جا نہیں سکتے ہیں تو اس کی مطابقت میں ہی لے کر کے جائیں گے پتا چل جائے گا کہ راوی سے کس روایت میں کونسی غلطی ہو رہی ہے اچھا جب یہ روایتوں کو ہم نے دیکھا اجتماعی تناظر کے اندر تو آپ خود درہ اور کیجئے گا کہ کتنے الگ الگ الفاظ آ رہے ہیں مثال کے طور پر امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے ہیں حدیث نمبر ہے 2858 نبی پاگل علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں تین چیزوں میں بے شک نہوست ہے عورت کے اندر گھر میں اور گھوڑے میں اچھا یہی روایت امام بخاری ایک اور انداز میں لے کر آ رہے ہیں جس کا نمبر ہے 2859 وہاں الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ وہاں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اگر کسی چیز میں نہوست ہوگی تو ان تین چیزوں میں ہو سکتی ہے عورت میں گھورے میں اور گھر میں اچھا چونکہ یہ عربی کا لہجہ ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اردو میں تو ٹرانسلیشن ہم یوں ہی کرتے اگر کسی چیز میں ایسا ہو عربی میں نفی کے لیے ان شرط کے ساتھ جملہ بیان کر دیا جاتا ہے یعنی اللہ نے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ذکر کیا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام درم برم ہو جاتا تو نفی کرنے کے لیے بھی شرط کے ساتھ جملے کو بیان کرنا عربی کا ایک انداز ہے یعنی امام بخاری کی اس الگ دوسری روایت سے مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ اگر تو نحوست ہوتی ان تین میں ہوتی اٹمینز کے ان تین میں بھی نحوست نہیں ہے اب دیکھیں کہ ہم نے جب دو طریقوں کو سامنے رکھا تو معنی تبدیل ہونے لگ گیا اچھا شوم عربی میں نحوست کو کہتے ہیں اس کے زد ہے یومن برکت نحوست کی زد بلکل برکت ابن ماجہ کی روایت دیکھی تو یہی چیز یہی مضمون بلکل اُلٹ آ رہا ہے اور وہ مضمون آ رہا ہے یہ بھی صحیح روایت ہے صحیح ابن ماجہ کی ریفرنس نمبر ہے ون نائن نائن تھری اور یہ مخمر بن معاویہ صحابی ہیں جن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شوم ان تین چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہے وَقَدْ يَكُونَ الْيُمُنْ فِي سَلَاسَ حق یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے فِلْ مَرْعَا جس میں پہلے نمبر پر عورت داخل ہے کہ عورت ذات میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے نحوست نہیں رکھی یہ بھی صحیح روایت ہے یعنی سنت کے اعتبار اب ہم نے اسی مضمون کی روایتوں کو جب اکٹھا کر کے دیکھا تو دیکھیں اب ایک زد پر کھڑی ہو جاتی یعنی سنن ابن ماجہ کی روایت ہمیں کہہ رہی ہے کہ عورت میں برکت ہے نحوست بالکل نہیں امام بخاری کی روایت جو ترک ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ تین چیزوں میں نحوست ہے عورت گرگوڑا نحوست نہیں برکت ہے تو بالکل اپوسٹ مفہوم میں دونوں روایتیں آگئیں اسے کہتے ہیں تعارض اور جس وقت تعارض روایتوں کے اندر آجائے فن حدیث میں مطن کو حل کرنے کے لیے سب سے بڑا عیب کہلاتا ہے یہ ہمیشہ ذن میں رکھی گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا لَوْ قَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَاجَدُوْ فِيهِ اختلافاً کثیرا کہ اگر تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ کلام ہوتے دین کی باتیں ہوتی تو اس میں بہت تکراؤ تمہیں ملنا ہوتا تو جو بات اللہ کی طرف سے اس میں پھر تعارض نہیں ہوا کرتا اور جہاں تعارض ہے it means کہ وہ بات اللہ کی نہیں ہے اللہ کی طرف سے وہی بھی نہیں ہو سکتی اب یہ دو بالکل الٹ مفہوم بن گیا کہ ایک روایت کہہ رہی ہے کہ ان تین چیزوں میں نوست ہے ان تین چیزوں میں برکت ہے بھئی یہاں برکت ہے یا نوست ہے اس تعارض نے اس کے مطن میں بہت شدید قسم کا ایک عیب پیدا کر دیا تھا یہی وجہ ہوئی کہ قرآن پاک سے پھر اصل کو ڈونڈا گیا تاکہ یہ جو روایتیں الگ الگ مفہوم کی آ رہی ہیں ہم ان میں سے سیلیکٹ کریں کہ کون سی بات ٹھیک ہے کہاں ہمیں غلطی لگ رہی ہے قرآن پاک کو جب ہم نے دیکھا تو بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور مومن کے حق میں یاد اکھے گا چونکہ اللہ کی طرف سے دنیا آزمائش ہے اللہ کی طرف سے ضرور آزمایا جاتا ہے مال و دولت کی کمی سے بھی خوف سے بھی بھوک سے بھی مختلف طریقوں سے لوگوں کے اوپر آزمائش آتی انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگوں پر اللہ کی آزمائش ان کی بیوی اور ان کے بچوں کی صورت میں بھی آتی یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے وہ حائل ہو جاتے ہیں ان کی محبت غالب اتنی آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت کمزور پڑی آتی ہے وہ اللہ کی لام رام خرش نہیں کرتا ان کی محبت کی وجہ سے یا وہ رشوت لیتا ہے ان کی محبت کی وجہ سے کہ بیوی بچے ہیں بچے یاشی کریں گے حرام مال کما لیتا ہے وہ اللہ کی خوف کو نظر انداز کر لیتا ہے بیوی اور بچوں کی محبت میں تو کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے اوپر آزمائش بیوی اور بچے بنتے ہیں اس معنی کے اندر نہوست کے معنی میں نہیں اس معنی کے اندر کہ انسان پر ان کی محبت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ پھر وہ ناجائج سے ذرائع اختیار کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا سورہ تغابل میں دیکھئے گا اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انہ من ازواجکم و اولادکم عدو والاکم فحضروہم کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لئے آزمائش ہو جاتی ہیں فحضروہم اس آزمائش سے خود کو بچا کے رکھو و ان تعفو اور اگر کسی بھی انسان کے حق میں بیوی اور بچے آزمائش بن گئے تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ اس آزمائش کی وجہ سے ان سے بدسلوکی انسان کرنا شروع کر دے بد اخلاقی کرنا شروع کر دے یا تمہاری عبادہ سے میں اللہ کی راہ سے دور ہو گیا ہوں تو میں آج سے تمہیں طلاقیں دیتا ہوں ایسا نہیں اللہ نے کہا لیکن ابھی بھی تم افو درگزر سے کام لیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں و تغفر ان کی خطاؤں کو درگزر کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بھی بہت ماف کرنے والا ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ اللہ نے فرمایا تمہارے جو مال ہیں اسی تنہ اولاد کی جو محبت ہے فتنہ تمہارے لئے ایک بہت بڑی آزمائش ضرور ہے یہی وجہ کہ آج بھی دیکھے گا کہ انسان رشوہ دوخہ دہی جتنا کچھ کر رہا ہوتا ہے پیچھے علت یہی ہے گھر میں بچے ہیں بچوں کے لئے کر لیتے ہیں یہ آزمائش ہے قرآن پاک نے جس وقت ایک اصل بیان کر دی کہ بیوی ہو مال ہو گھر ہو یہ جو دنیاوی اسباب ہیں یہ آزمائش ہے یہ ایک اصل ہے لہذا یہ جو روایات آ رہی ہیں ان روایات کو اسی اصل کی اوپر ہی پرکھا جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کو یا ازمائش ضرور قرار دیا اس کے باوجود ان سے حسن سلوک کا حکم دیا عف و درگزر کا حکم دیا نحوست کی بات اللہ رب العزت نے کبھی بھی نہیں کی کہ بیوی ہے یا اولاد ہے تمہارے لئے نحوست ہیں کہ ان کے قدم ہی آئیں گے تو تم پر بے برکتیاں ہو جائیں گی اسی وجہ سے یاد اکھلی جیگا یہ جو روایتیں ہیں جس کے اندر دو رخ نکل رہے ہیں ایک ہے نحوست ہوتی ہے یہ فی ذاتی ہی منحوست چیزیں ہیں قرآن پاک کی مطابقت کے اندر یہ بات نہیں بیٹھتی یہی وجہ ہے کہ موقعین علامہ اکرام نے ذکر کیا یہاں راویوں سے غلطی ہو رہی ہے جس راوی نے کہا کہ عورت میں نحوست ہے وہ غلطی کر رہا ہے ہاں مخمر بن معاویہ والی جو روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ باعث برکت چیزیں ہیں اس لیے کہ ہر وہ چیز جو آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کے اندر آزمائش پر پھر عجر بھی بہت ملتا ہے اور عجرِ عظیم بھی ملتا ہے اس لیے دیکھئے گا فتنے کے فوراں بعد اللہ نے ذکر کیا دوبارہ سنیں اللہ نے فرما انما اموالوکم اولادوکم فتنہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ضرور ہے واللہ ہو اندہ ہو عجر و نظیم اور اللہ کی بارگاہ میں عظیم ایک عجر بھی ہے اس لیے کہ جن سے آزمائش ہے پھر انسان جب اس کے حقوق پورے کرتا ہے تو ایسی برکت ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عجرِ عظیم کا وہ مستحق بھی ہو جائے گا اس لیے کہ یہ جو ذاتیں ہیں عورت ہیں بیوی ہیں بچے ہیں نوست والا معنی قرآن کی مطابقات میں بلکل بیٹھتا ہی نہیں یہ ضرور ہے کہ ان سے آزمائش ضرور ہے ایک انسان کی کہ وہ اللہ کی محبت کو غالب رکھتا ہے یا ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے اور یہ انسان حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے اچھا یہی وجہ آپ دیکھے گا شیخ البانی صاحب کو بھی اگر پڑے ماضی میں بھی بہت کثیر علماء اکرام ہے جنہوں نے اس روایت کو جو بخاری کی اس کو رد کیا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے راوی سے لیکن میں صرف ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں مودیس البانی صاحب کا ان کا کسی نحوصت کا کسی چیز کے اندر ہونا ہمارے دین میں ثابت نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ دین میں رکھ لیجئے گا کہ یہی چیز یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ صراحتا آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے بھی مروی ہے وہ کیسے کہ مصند حمد بن حنبل کی یہ روایت ہے اور بالکل صند اس کی صحیح ہے اس کو بھی شیخ البانی صاحب نے بھی سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آگئے ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس یہی روایت انہوں نے ذکر کر دی کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں نوست ہے عورت میں بھی نوست ہے گھر میں بھی اور گھوڑے میں بھی یہ جملہ سن کے حدیث کے لفظ ہیں روایت کے لفظ ہیں فَغَادِبَتْ ام المومنین آئشہ صدیقہ اتنی زیادہ غصہ ہو گئیں اتنا غصہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا چہرہ بالکل متغیر ہو گیا اس غصے کی کیفیت میں وَقَالَتْ اس کے بعد ام المومنین نے چند جملے ارشاد فرمائے تاریخی وَاللَّذِي أَنزَلَ الْفُرْقَانَ الْمُحَمَّدْ جس نے قرآن نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اس ذات کی قسم نہیں فرمائی اِنَّهَا قَال بلکہ نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی کہ نبی علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے قَانَ اَحْلُ الْجَاهِلِيَا يَتَطَيِّرُونَ مِنْ ذَالِكُ کہ زمانہ جاہلیت کے کفار ہے یا مشرقین ہے وہ منحوس سمجھتے تھے عورت کو ان کی اس کے قدم کو ہی منحوس سمجھتے تھے اور کہا کہ ہمارے دین نے تو بیان کیا کہ عورت میں برکت ہے یہ سریع الفاظ موجود ہیں اسی وجہ سے آپ محدث امن قطعبہ کو بھی پڑھیں گے اس نے بھی ذکر کیا کہ راویوں سے بہت زیادہ غلطی ہو رہی ہے یہاں پر ہمارے دین کا درست تصور یہ ہے کہ ان زواد میں اللہ نے برکت رکھی ہے عورت ذات کے اندر ہاں آزمائش ضرور ہے کہ اللہ کی محبت پر ان کی محبت غالب نہ ہے آزمائش سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ ان کی ذات میں نوست ہے کہ عورت گر میں آ جائے گی بے برکتی ہو جائے گی یہ تصور ہی ہمارے دین کے بلکل خلاف ہے اور اس روایت سے یہ بھی پتا چل گیا کہ صحابہ کے دور میں بھی ام المومنین کے دور میں بھی ایسا ہو رہا تھا کہ یہ روایت پھیلی ہوئی تھی کچھ لوگوں میں جب انہوں نے سنا تو رد فوراں کر دیا یہی وجہ ہے کہ جس وقت قرآن پاک کے مطابقت کے اندر کوئی روایت نہیں آ رہی ہو تو چاہے وہ صحیح سنت کے اس کو فوراں اوجیکشن کر دیا جاتا ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے یہ بہت بڑا اصول ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے اور یہ جو ہمارے بہت سے باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ عورت میں نوست ہے گھروں میں نوست ہے ان خیالات سے یا اس تواہم پرستی سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نکلنے کی توفیق دے جزاک اللہ